دوستو بولیوڈ کے بھائی جان سلمان خان کی گرل فرنڈ کی لسٹ کافی لمبی ہے سلمان کی جندگی میں کئی لڑکیاں آئی اور کئی گئی ایشورہ رائے سے لے کر کیٹرنا کیف تک جتنی بھی پریمی کا سلمان خان کی جندگی میں پیار کا پیغام لے کر آئی وہ سبھی بعد میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں کو لے کر سلمان کی جندگی سے کلی بھی گئی کہا جاتا ہے کہ سلمان خان کی سبھی گرل فرنڈ ان کے گندے بیہیویر کا شکار ہو چکی تھی اس لئے ایک ایک کر سلمان خان کی سبھی گرل فرنڈ نے اسے چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لیا لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں سلمان خان کی ایکس گرل فرنڈ اور ایکٹریس کٹرنا کیف کی جی ہاں دوستو سلمان کی سبھی گرل فرنڈ میں سے صرف کٹرنا کیف ہی ایک ایسی پریمی کا رہی ہے جس نے سلمان کے گندے بیہیوئر کا جادہ دنوں تک سامنا کیا خیر پیار میں تو کٹرینہ نے سلمان کے ہر رویے کو ساہا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ کے ایک سٹار کی وجہ سے کٹرینہ سلمان کے ہاتھوں کو مار کھا چکی ہے 2008 میں آئی فلم ویلکم میں کٹرینہ کیف اور اکشہ کمار کی جوڑی نے باکس آفیس پر کافی دھمال مچا دیا تھا اور اس جوڑی کو دیکھ کر کئی طرح کی افوائیں بھی اڑنے لگی اندازہ تو یہاں تک لگایا جا رہا تھا کہ اکشہ اور کٹرینہ کے بیچ میں ریل لائف میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے اس طرح کی خبروں کو سن کر سلمان خان کافی ناراج ہوئے اور انہوں نے کٹرینہ کو اکشہ کے ساتھ فلم میں نیا کرنے کو کہا لیکن لگاتار سفلتا کی سیڑیاں چڑ رہی کٹرینہ نے سلمان کی بات نہیں مانی جب کٹرینہ کی اگلی فلم نمستے لندن آئی تب گسوے میں آ کر سلمان اپنا آپا کھو بیٹھے اور کٹرینہ کو ڈھونڈتے ہوئے فلم سٹی پہنچ گئے جہاں کٹرینہ فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی فلم کے سیٹ پر پہنچنے کے بعد جب سلمان کو پتا چلا کہ کٹرینہ وینٹی وین میں موجود ہے تو پھر کیا تھا سلمان سیدھے کٹرینہ کی وینٹی وینٹ میں چلے گئے جس کے بعد وینٹی وینٹ کے اندر سے کٹرینہ کے چلانے اور تھپڑوں کی آواز باہر آنے لگی جب کچھ دیر بعد آواز شانت ہوئی تب سلمان گسے میں وین سے باہر نکلے اور اپنی گاری میں بیٹھ کر چلے گئے سلمان کے جانے کے بعد کٹرینہ بھی اپنی وینٹی سے باہر نکلی اور چہرے کو دپٹے سے ڈھکتی ہوئی سیٹ سے باہر چلی گئی تاکہ لوگوں کو پتا نہ چل سکے کی اندر کیا ہوا تھا تو دوستو سلمان خان کی اس حرکت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دھنیواد